سواگت ہے دائیز آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فینٹیسی دور دشن کے اوپر تو بات کریں گے آز نیسٹ نوٹیٹر کپ کی ایک شاندر میچ پرڈکشن کی جس میں سینٹ ٹیم سینٹر پنجاب کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی اس مقابلہ میں آپ کو سینٹ ٹیم زیادہ سٹرونگ دیکھنے پر ملے گی جو کہ اب تک پانچ مقابلہ کھیل چکے ہیں پانچ میں سے چار وینے کے جلتے پینٹیبل پر سب سے زیادہ سٹرونگ ٹیم آ جاتی ہے سینٹر پنجاب نے اب تک چار مقابلہ کھیلا ہے چار میں سے دو وینے کی ہیں دو مقابلہ لاشٹ کرتے ہوئے جیسے سب سے بیک ٹیم آ جاتی ہے پینٹیبل کے ساب سے بٹ آج کے مقابلہ کی بات کریں انیلائز کریں تو سب کے پاس بھی اچھے کاسے پلیر آ جاتے ہیں جو کہ ہم آگے چل کے انیلائز کریں گے جیسے کہ آپ کو بابر آزم اچھی فارم میں نظر آئے تھے لاشٹر مقابلہ میں ناٹر اٹھ ایک سو پانچ رنگ کی پاری کھیل چکے ہیں تو کافی اچھی فارم میں نظر آئے ہیں تو آج سینٹر پنجاب کے بھی ویننگ چانس ہیں جو کم سے کم فورٹی پرسنٹ ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر آپ جیئیل کھیلنا چاہتے ہیں تو زیادہ ویننگ ٹیم ہیں وہ سندھ کے پکش میں لے کے چلے گا کیونکہ یہ ٹیم کا جو اوبرال پرفارمس ہے وہ زیادہ اچھا ہے سینٹر پنجاب کے مقابلہ میں بھائی گائز اس مقابلہ کی بات کریں تو اس مقابلہ کا جو فائنل اپ ڈیٹ رہے گا وہ میں آپ کو دو کا ٹیلی گرام چینل کے اوپر ویڈیو کے نیچے ڈیسکریفشن باکس میں ٹیلی گرام کا جو لنک ہے وہ گیون ہے بہاں سے جو کر لیجے گا تو جہاں پر اینالائز کریں گے میری بہن پنائی ہوئی ٹیم کے بارے میں میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں جی ٹیم میں سندھ کے پکش میں لے کے چلوں ہوں اور جہاں پر شات اور چارکہ میں کومبینیشن لے کے چلوں گا یہ ٹیم کے ساتھ آپ ڈیپنیلی وینے کر جائیں گے ہیڈ ٹو ہیڈ اور جیل کے لیے کیا اسٹریٹیجی رکھنی ہے وہ میں آپ کو کلیر کروں گا ویڈیو کے دران تو بات کریں جہاں پر وکٹ کیپر شکشنی کمران اکمل ٹیم سے باہر ہیں احمد تھوڑی سی رسکی پک ہے بیٹنگ ہورڈ رکے چلتے کیونکہ یہ نمبر شے پر کھیلیں آتے ہیں کبھی کبھار انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے بٹ پلیئر اچھے ہیں اب تک دو مقابلہ میں چالیس کے اوپر کا سکور کر چکے ہیں محمد اقلاق کا بات کروں تو کہے جی ٹیپنیلی اچھے پک رہے گی کیونکہ یہ نمبر تین پر کھیلیں آتے ہیں لاسٹوں مقابلہ میں کس رن کر چکے ہیں اور ایک مقابلہ میں ہاف سنچری اوری لگا چکے ہیں سٹریک ریٹ کافی بڑیا ہے اور انہیں گائی چیز کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے اگر سینٹر اپنے آپ چیز کرنے آتی ہے تو موسٹ اچھی پک لے کے چلے گا ہے ایسے کیپٹن بھی جو ٹرائی کر لیجے گا تو بیٹنگ آرڈر میں جہاں پر میں نے تین پلیئر سیٹ کی ہیں جن میں بابر آزم کا یہ سب سے پاپلر پک میں رہنے والے ہیں ان کو ڈروپ مت کیجے گا کسی کو کرتے ہیں 105 اور ریڈی کر چکے ہیں لمبے ٹائم کے بعد اگر جو فارم میں نظر آ جاتے ہیں تو پورا ٹورنامیٹ اچھے سے کھیلتے ہیں بڑیا کھیلتے ہیں تو منجور کا بات کروں تو گائی جے بھی بڑے پلیئر ہیں نمبر تین پر کھیلنے آتے ہیں اور اب تک 84 رن کی ہائیسٹ پاری کھیل چکے ہیں گائی انہیں چوکا اور سکے لگانا کافی اچھا لگتا ہے اگر جو کریس پر سیٹ ہو جاکے ہیں تو ڈیفنیلی آپ کو ون سیڈی میننگ کسی بھی لیک میں کرا کر دے سکتے ہیں جہی ریزن ہے کہ ان کی جو سیلیکشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے ہیڈ ٹو ہیڈ کے لیے ماسٹ بھی لے کے چلے گا جیل کے لیے بھی جورو ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ٹیم میں تو لوگ جورو ٹرائی کریں گے ان کے کیا بننے کے چانسے ہیں جو بہت کم رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہی پلے را جاتے ہیں گائیس ٹاپ اورڈر کے پلے جو کیشان منشود کے ساتھ آپ کو اپنے گرتے نظر آئیں گے سرجید خان لاسٹ میں چونسٹر رن کر چکے ہیں گائیس کیا اچھی سٹرائی کریٹ ہے ایک سوٹالیس کی سٹرائی کریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں لاسٹ میں دا چوکے اور دو شکے لگائے تھے تو اچھا گازہ بون صاحب کو چوکوں سکوں کے جریعے بھی دلا سکتے ہیں جو نمبر تین کی بڑی پک ہم اسے لے کے چلیں گے شان مشہور لگاتر فلوپ ہیں حالانکہ آپ کو اوپر کھیلتے جرور نظر آئیں گے بڑا گائیس موسٹ رسکی پک ہے جیل کے لیے اگر رسکی ٹیم ٹرائی کریں گے تب ٹرائی کر لیجے گا ورنہ ہیٹوئیڈ کے لیے جس مولی کے لیے لگانے گلتی بلکل مت کیے گا شوق ملے کو بھی آپ کے لیے شگیشن نہیں دوں گا لگاتر فلوپ ہیں ہو سکتا ہے ایک آدھے مقابلہ میں چل جائیں بڑا گائیس اگر زیادہ رسک ہم لیں گے اس کے ساتھ میں تو ہمیں لوس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زیادہ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا ہے تو اسی لیے ہمیں آپ کو شگیشن دوں گا کہ آپ سیزاد کو لے کے چلی گا گائیس سینتیس اور چالیس رن کی ہائیسٹ پاری کھیل چکے ہیں باقی آپ کو ملے کے مقابلہ میں اوپر کھیلتے ہیں نظر آئیں گے مجھے فیلڈنگ بھی گیرے کے باہر کرتے ہیں ڈیف اوبر میں جہاں پر احسانی سے ایک آدھا کیچ بھی پکڑ دیتے ہیں تو اگر آپ چار بلے باز ٹرائی کریں گے تو جہاں پر اس سے زیادہ آپ کے لیے میں شگیشن دوں گا فلال کے لیے میں تین بلے باز لے کے چلوں گا ابھی بات کروں گا اور انڈر شکشن کی تو جہاں پر میں نے پہلے نمبر پر شال شکیل کو پک کیا ہے جو کی نمبر چار پر کھیلنے آتے ہیں منجور کے بعد میں تو انہی کے ٹھیک بات کھیلنے آتے ہیں دانش ازاز گائز انہیں بھی دو اوبر کرنے کا موقع ملتا ہے کبھی شروعات کے کبھی ڈیت کے ورڈ ڈیفنیلی دو اوبر آپ کو پکا کرتے نظر آئیں گے ون پلس بیکٹ بھی آپ کو ایزلی نکال کر دے سکتے ہیں بلے بازی کے طور پر بھی نمبر چار پر کھیلتے نظر آئیں گے کبھی کبھار بلے بازی بھی اچھی کاسی کر لیتے ہیں تو ان کے بعد میں لے کے چلوں گا آنبر علی کو جے بھی پورٹنٹ پک میں رہیں گے پلئر کافی اچھے ہیں ایکو بھی ان کی بہت کم رہتی ہے زیادہ تر بلے بازی ان کو رکھ کر کھیلتے ہیں روہروں کی پٹائی کرتے ہیں ٹالٹ کا بات کروں تو گائز ایز اے بولر کچھ خاص نہیں کیا بلے بازی کے چلتے جسٹ ایک مقابلہ میں فیپٹی ون کر چکے ہیں تو جی ایل کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں چاہو تو اور کسی نے کچھ خاص اچھا نہیں کیا ہے تو باقی کو میں وائٹ کرنے کی آپ کو شکریشن دوں گا اگر حافظ آس کم بے کرتے ہیں تو گائج میں پکا پک کرنے والا ہوں حافظ کو پک کرنے کے لیے میں جہاں پر شوش کل کو ٹراب کرتے ہیں حافظ کو پک کر لوں گا اگر سے کھیلتے ہیں تب کروں گا میں ایسا ابھی بولنگ کی بارے میں بات کرتے ہیں گا اس بولر کی شکیٹ اگر میں آپ کو کافی اچھے پلیئر مل جائیں گے بڑیا پلیئر مل جائیں گے کم سے کما چار بولر جو ٹرائی کیجئے گا تو موسٹ فیبریٹ پک میری بہابر ریاض رہیں گے فاسٹ میڈیوم بولر آ جاتے ہیں اور گائز ڈیفنیلی اچھا مقابلہ کر چکے ہیں ایک ہیٹرے کے ساتھ میں ٹوٹل نو وکٹیں نکال چکے ہیں اور گائز اچھی خاصی بلے باز بھی آپ جانتے ہیں جو کر لیتے ہیں جو اٹھ پلنے پر تو ان کے بعد میں نے شہگن رکھا ہے قادر کو قادر بھی پورٹنٹ پلیئر رہیں گے اور اس کے لئے گائز دانی کی بات کروں تو جو سب سے پورٹنٹ پلیئر ہیں دو مقابلہ میں ساتھ وکٹیں نکال چکے ہیں ایک میں چار ایک میں تین تو سب سے زیادہ پورٹنٹ پک میں رکھے ہیں کم کیاڈ میں آپ کو اچھے پلیئر مل جائیں گے منبود بھی آپ کو ڈیتھ کے اوبر کرتے ہیں نظر آ سکتے ہیں محمود کو بھی آپ ایز ایک کیپٹن بھی ٹرائے کر چکتے ہیں زیادہ لوگوں نے ٹرائے نہیں کیا اس کی ٹیم کے لئے جرور لگا لیجئے گا تو بات کر یہ کیپٹنشی اپشن کی اگر آپ ہیٹو ایڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو بابر آزم کے ساتھ جہاں پر خان کو ٹرائے کر سکتے ہیں ززید خان جو کوئی اوپر ولے بازی کرنے آتے ہیں لاسٹ میں چانسٹر نہیں کیا تھا آپ کو میں کلیر کر چکا ہوں اگر آپ جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کل تھوڑا سر اس کو ٹھاکی چلیے گا جہاں پر عزاز کو ٹرائے کر سکتے ہیں گائی چاہو تو دانی کو پک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اچھی وکٹیں نکالتے ہیں تو آپ کو ون سیڈ مقابلہ کر کے دے سکتے ہیں بابر ریاض بھی اچھی پک رہے گی بالنگ شیکشن میں اچھا انہوں نے بھی کیا ہے تو گائیز دیکھ لیجئے گا جو آپ کے لئے سوٹیول کیپٹنٹ رہیں گے جن کو لوگ ٹیم میں جیلو ٹرائے کریں کیا بنے گی چانسپورٹ کا ہم ان کو جیل کے لئے ٹرائے کر لیجئے گا تو یہ رہے گا میرا فائنل ٹیم گائیز ایک بار پاؤچ کر کے جھوٹ دیکھ لیجئے گا جو ٹیم میں آپ کو دوتا ہوں وہ خود لگاتا ہوں ہاریں گے ساتھ میں تو جیتیں گے بھی ساتھ میں تینکی دوستو